بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں بھونیوی کلیجی بٹ کریمی کر کے یعنی کریمی کلیجی اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک ریسیپی دی ہے جس میں میں نے گریوی والی کلیجی بنائی تھی لیکن یہ بھونی ہوئی ہوگی مگر کریمی تو چلے ہم دیکھتے ہمیں کیا کیا چاہیے کریمی کلیجی کے لیے انگریڈینٹس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کلیجی چاہیے آدھا کلیجی لیے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں اسے سرکے کے پانی سے دھو لیتی ہوں اسی لیے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ایک بڑی پیاس لی ہے جسے میں نے فائن چاپ کر لیا ہے ایک بڑا ٹرماتر اسے بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ سفید زیرہ ایک چمچ کالی مرچیں دو چمچ کٹیوی مرچیں ایک ٹکڑا ادھرککا اور تھوڑا سا لسن اسے بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اور کریم ہز بھی ضرورت گھونیوی کلی جی کے لیے ہم پہلے فائن پین میں تیل ڈالیں گے ایک ریباً تین سے چار چمچ جتنا ہم تیل ڈالیں گے تیل میں ہم لسن اور ادھرک ڈالیں گے جو ہم نے فائن چاپ کیا تھا اور اس کو پڑی دیر گھون لیں گے اسے ہم اچھی طرح سے گھون لیں گے تاکہ ان کی خوشبو نکل آئے لسن ادھرک ہمارا اچھی طرح سے براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں چماٹر ڈالیں گے چماٹر ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں پیاس ڈالیں گے چماٹر اور پیاس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمارے چماٹر اور پیاس مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں تمام مسائلے ڈالوں گی اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پیاس ٹماٹر اور تمام مسائلہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اور دیکھئے تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں کلے جی ڈالیں گے کلے جی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح سے کلے جی کو مکس کر کے میں اسے پانچ سے دس منٹ پکنے دوں گی ڈکن ڈاں تو میز دی ہوں میں آپ سے دس منٹ کے بعد دس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنی کلے جی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو کلے جی ہماری بھون چکی ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل بھی نظر آ رہا ہے اب ہم اسے سٹیپ پر آ کے اس میں تھوڑی سی کریم ڈالیں گے اور کریم ڈال کے اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو جی کریم ہماری اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اور کلے جی بھی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا دنیاں ڈالیں گے اور تھوڑی سی کریم بھونیوی کلے جی بلکل خوش ہوتی ہے میں نے اس میں ہلکی اسے گریڈی رکھی ہے اس لئے کہ یہ کریمی بھونیوی کلے جی ہے اور پہلے میں نے بنائی تھی وہ بلکل گریوی والی تھی اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور یہ ہے کریمی بھونیوی کلے جی امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو ضرور اچھی لگے گی آپ اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتی ہوں اگلی کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں